نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک ابو سفیان آئے ابو سفیان کہتے ہیں مجھے امید نہیں تھی ابھی سوچ نہیں نا بدلی تھی کہتے ہیں مجھے امید نہیں تھی میرا خیال تھا وہ شکویں کریں گے شکایتیں کریں گے وہ کہیں گے تم نے بھی تو بڑا کچھ کیا ہے نا ابو سفیان کہتے ہیں میں قربان جاؤں میں نے یہ رنگ دیکھا تو مدینہ کی فضا ویسے ہی بڑی ٹھنڈی تھی لیکن مصطفیٰ کریم کے ساتھ جب میں نے بات کی تو میرے وجود پر گریہ تاری ہو گیا میرے اوپر قیفیت تاری ہو گئی میں تڑپنے لگا کہتے ہیں میں نے کہا مابوبہ میں آیا ہوں آپ کا کلمہ پڑتے ہی سمامہ نے گندم بند کر دی ہے بارشیں رک گئی ہیں مکہ کے لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے ہیں مابوبہ بیٹیاں روتی ہیں یا رسول اللہ مائیں ان کی چھاتیوں میں دودھ خوشک ہو گیا ہے بچے بلگتے ہیں ابو سفیان کہتے ہیں میں دشمن تھا سارے بکے کے لوگ دشمنی کرتے تھے لیکن جب میں نے یہ لفظ کہے نا اچانک میری نظر اٹھی تو مصطفیٰ کریم کی تو آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں کہتے ہیں میری بات بھی مکمل نہ ہوئی حضور نے پہلے رکا منگوایا سمامہ کے نام فرمایا پہلے تو انہیں گلہ اپنی مرضی سے دیتا تھا اب تیرے نبی کا حکم ہے کہ پہلے سے بڑھ کر تو انہیں گلہ دینا ہے اور پھر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے اوہ بھائی مشکل ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے سگے بھائی کے لیے لوگ دعا نہیں کرتے کرتے ہیں میرا شریکہ ہے ساز بہو کے لیے بہو ساز کے لیے دعا نہیں مانتی کہتے ہیں اختلاف ہیں لوگ لوگوں کی زندگی نہیں مانتے بیماری میں شفاہ نہیں مانتے ابو سفیان کہتے ہیں آمنہ کے لال تیرے قربان جاؤں حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا ہے اے اللہ مکہ کی سنگلاک پاڑیوں پہ بارش برسا اے اللہ کھیتیاں ہری کر دے اے اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھر دے اللہ عورتوں کو تازگی دے دے بچوں کو رانائی دے دے پھلوں پھولوں کو تازگی دے دے ابو سفیان کہتے ہیں پہلے حضور رو رہے تھے اور جب نبی پاک کی دعا دیکھی تو میں نے رونا شروع کر دیا میں نے رونا شروع کر دیا کہتے ہیں واپس آیا تو وہ وہ احساس کہ یار یہ میں کس شخص سے مل کے آیا ہوں یہ کس قسم کی آدمی سے مل کے آیا ہوں یہ کیسا رانگ ہے یہ کس قسم کا انداز ہے کہ جس کو میں پتھر مارتا رہا وہ میرے لئے دعائیں لے کے بیٹھا ہوا ہے جس کو ساری زندگی ستایا ہے وہ میرے بچے کے لئے روتا ہے میری بیٹی کے لئے اس کی آنکھ میں آسو ہیں وہ ہمارے لئے تڑپ رہے ہیں میرے بھائیو ابو سفیان کہتے ہیں پھر دوسرا جلوہ میں نے تب دیکھا جب حضور مکہ آئے اور میں تو آخر تک لڑنے آیا تھا نا ہدیبیہ تک کہتے ہیں جب رسول پاک مکہ آئے اور حضور نے اعلانِ معافی کیا بنتا تو یہ تھا کہ مجھے سزا ملتی لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا میں اسے معاف کر دوں گا کہتے ہیں میں نے کہا یہ میرے لئے کس قسم کی سزا تجویز کی ہے کہ میں عمر بھر دشمنی کرتا رہا اور یہاں رنگ عجیب ہے حضور نے میرے لئے ہی عزاز لکھ دیا فرمایا جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو گیا میں نے معاف کیا ابو سفیان کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے پردے تھے جو اٹھ گئے پتہ نہیں کتنی منزلیں تھیں جو تیہ ہو گئیں پتنی کتنے جلوے تھے جن کا نظارہ ہو گیا اور میں نے غور سے چیرہ دیکھا تو میری آنکھوں سے پٹی اتر گئی اور مجھے عبداللہ کے یتیم بیٹے کے پیچھے محمد الرسول اللہ کے جلوے نظر آنے شروع ہو گئے اخلاقی قدریں جب موجود رہتی ہیں یہاں تو لوگ مرے ہوئے شخص پمارتے ہیں یہاں تو سڑک پر کتنی گرابٹ ہے اور کتنا گر گیا ہے اخلاق لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ٹرین کی پٹری سے اتر گئی ہے چیخ و پکار ہے آہے ہیں تڑپنا ہے رونا ہے سسکی جائے ماں کا بازو کٹا ہے پر وہ چیختی اگر آپ میرے بیٹے کا پتا کرو باپ کی آنکھوں میں ریت پڑ گئی ہے پر وہ تڑپتا ہو میرا بیٹا تھا چیخ و پکار ہو رہی ہے پر ظلم ہے اس قوم کا کہ جو بچانے والے آئے ہیں وہ پہلے آتے ہیں ان کی جیبیں ٹٹول رہے ہیں ان کے بٹوے دیکھ رہے ہیں گری ہوئی عورتوں کے یہ آپ اٹھا کر دیکھئے اخبارات عورتوں کے گری ہوئی عورتوں کے کانوں سے بالیاں نوچی گئیں اور ان کے کان تک کٹ گئے یہ اس قوم کا حال ہے اقبال کہتا ہے جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو تم وہ لوگ ہو جو کفنوں پہ سعودے کرتے ہو جو قبروں پہ سعودے کرتے ہو لوگ لوگ تجارتے کرتے ہیں اخلاقی پستی کا یہ عالم کہ لوگ قبروں پہ سجدے کرتے ہیں بیٹے بیچ کے دھیز خریدتے ہیں غریب کی بیٹی روز تڑکتی ہے روتی ہے روز سسکیاں لیتی ہے کہ کہاں سے وہ دروازہ کھلے گا جب میں بھی میں بھی جب سہاگن ہوں گی جب میرا باپ بھی عزت کے ساتھ مجھے رخصت کرے گا اور غریب آدمی بیٹی کی شادی کے بعد جتنا دکھی رہتا ہے وہ بھی کم ہی لوگ جانتے ہیں وہ بھی وہی لوگ جانتے ہیں جو اس منظر سے گزرتے ہیں ہمارا اخلاقی معاملہ اس قدر زیادہ تباہی کا شکار ہے میرے مصطفیٰ کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کا خیال رکھتے ہیں احساسات کا خیال رکھتے ہیں تصورات کا اوہ بھائی اس سے بڑا اخلاق کا مظہرہ کہاں سے لینے جاؤ گے کہ آمنہ کے لعات فرماتے ہیں میرے دل کرتا ہے نماز لمبی پڑھا ہوں نماز اللہ کی نماز دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھا ہوں میں لمبی لمبی صورتیں تلاوت کروں میں کھل کے رب کریم کا قرآن پڑھوں میں اللہ دبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے ذائقوں میں کھو جاؤں لیکن حضور فرماتے ہیں نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے کسی بوڑے کی ہائے کی آواز آتی ہے کسی بیمار آدمی کی ہائے کی آواز آتی ہے نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں اللہ کے بندوں کا خیال کرتا ہوں میں رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں رب کریم کے بندوں کا خیال کرتا ہوں